بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ترم سٹرکچر کی تھیوریز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں فرسٹ تھیوری جو ہم نے کمپلیٹ کی وہ ایکسپیکٹیشنز کی تھیوری ایکسپیکٹیشنز تھیوری آف ترم سٹرکچر آف انٹرس پر اور اس نے ہمارے جو بیسک تین فیکٹ جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں ان میں سے پہلے دو فیکٹ کو تو سکسیسپلی ایکسپلین کیا ہرڈ فیکٹ کو وہ تھیوری ایکسپلین نہیں کر سکی یہ ریزن ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر ایک نئی تھیوری لٹریچر میں انٹروڈیوز ہوئی جسے کہتے ہیں سیگمنٹڈ مارکٹس تھیوری اب آپ کے ذہن میں یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ ایک تھیوری نے دو فیکٹ کو ایکسپلین کر لیا تین میں سے تیسرے کو نہیں کیا تو ہم تھیوری تو پڑھیں گے اور اس کے فیکٹ کو بھی ایکسپلین کریں گے یہی پہ آپ کو ایک بات کلیر ہونی چاہیے کہ یہ تھیوری فیکٹ 3 کو تو لازمی ایکسپلین کرے گی کیونکہ یہ اسی لیے بنائی گئی ہے رہی بات فیکٹ 1 اور 2 کو اس کو ایڈیشنلی ایکسپلین کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ ہم جو ہے یہ بعد میں دیکھیں گے لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں رہے یہ فیکٹ 3 بار بار آئیں گے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پہلا فیکٹ کیا ہے کہ دیفرنٹ انٹرسٹ ریٹس دیفرنٹ میچورٹی والے بانڈز کے لانگ ٹم، شارڈ ٹم ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں فیکٹ 2 یہ ہے کہ جب شارڈ ٹم انٹرس ریٹ لو ہو تو ییلڈ کب اپورڈ سلوپنگ ہوتا ہے یعنی کہ لانگ ٹم انٹرس ریٹ پھر ہائے ہوتا ہے اور فیکٹ 3 ہے کہ ییلڈ کرب آلموسٹ ایٹ ایز آلویز اپورڈ سلوپنگ یعنی کہ ہمیشہ ہی لانگ ٹم انٹرس ریٹ شارڈ ٹم انٹرس ریٹ سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ ان میں سے پہلے دو فیکس کو ایکسپیکٹیشن تھیری ایکسپلین کرتی ہے تیسرے کو نہیں کرتی تو ہم ایک دوسری تھیری کی طرف چلے جاتے ہیں جسے کہتے ہیں سیگمنٹیڈ مارکٹ تھیری اب جو سیگمنٹیڈ مارکٹ تھیری یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈیفرنڈ مچورٹیز کے بانڈز ہیں ان کی مارکٹس آپس میں سیگمنٹیڈ ہیں ایکسپیکٹیشن تھیری کہتی تھی وہ مارکٹس انٹیگریٹیڈ ہیں تب ہی تو وہ پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹس ہو گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مارکٹس سیگمنٹیڈ ہیں آئیسولیٹڈ ہیں ایک مارکٹ میں چینج کی وجہ سے دوسری مارکٹ پہ فرقی کوئی نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفرنڈ مچورٹی کے بانڈز جو ہیں they are not سیگمنٹیڈز ایٹ آل they are imperfect سیگمنٹیڈز بلکہ سیگمنٹیڈز ہی نہیں بات سمجھا گئے دوسری بات یہ ہے کہ اس وجہ سے جب وہ سیگمنٹیڈ مارکٹس ہیں آئیسولیٹڈ مارکٹس ہیں تو ایک بانڈ کی پرائیس پہ یا انٹرسٹیڈ پہ کوئی فرق پڑے تو اس کی وجہ سے دوسری مارکٹ پہ فرقی نہیں پڑتا اس کی ریزن کیا ہے کیوں مارکٹس سیگمنٹیڈ ہیں اس لیے کہ انویسٹرز جو ہیں they have strong preferences for a particular maturity اب expectation theory کی assumption کیا تھی کہ کسی انویسٹر کی کوئی liking disliking نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی کوئی preference نہیں ہے ایک maturity کی دوسری کی اوپر انہیں expected return سے غرض ہے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انویسٹرز ہیں ان کی strong preferences ہو سکتی ہیں مثلا ایک انویسٹر کہتا ہے کہ میں نے دو سال maturity والا بانڈی لینا ہے اب اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے جب انویسٹر ہے اسے return سے غرض ہونی چاہیے اسے دو سال سے کیا غرض ہے وہ غرض یہ ہو سکتی ہے کہ maturity time دو سال تو بانڈ کا ہوتا ہے انویسٹر کا بھی تو ایک holding period ہوتا ہے کہ مثلا میں دو سال کے لیے صرف investment کروں گا اس کے بعد میں اپنے گھر کی کوئی چیز خرید دوں گا تو holding period اس کا two year ہے تو وہ تو اسی بانڈ میں جانا چاہے گا نا جس کی maturity two years کی ہوگی کیونکہ اس case میں پھر اس کا وہ risk بھی ختم ہو جائے گا کہ اگر دو سال بعد جب وہ بیچنے لگے تو ایسے نہ اس کی price کیا ہو اس وقت کیونکہ جب mature ہو جائے گا بانڈ تو اس کی وہی price ملے گی جو اس کی face value ہے ساتھ interest جو بھی مل تو اس لیے یہ reason ہو سکتی ہے holding period اور maturity period جب match کر جائیں تو پھر اس investor کی strong preferences ہوتی ہیں اس طرح کے اس maturity کے بانڈ کے لیے یہ ہو گئی thیری اب ہم چلتے ہیں یعنی کہ thیری کیا ہے کہ market segmented ہیں different bond ٹھیک ہے وہ long term interested الگ سے determine ہوتا ہے short term interested الگ سے determine ہوتا ہے اس کی طرح ہم فارمولہ نہیں derive کر سکتے expectations thیری کی طرح کہ long term اس کے average کے برابر ہے جب ان کا آپس میں relation ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ تو اس لیے directly ہم fact پہ چلے جاتے ہیں اور چونکہ میں نے کہا تھا fact 3 کے لیے ہی تو یہ thیری بنی تو سب سے پہلے fact 3 کو لے لیتے ہیں fact 3 کیا ہے ہمارا fact 3 یہ ہے یا observation number 3 کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو yield کا ہوتے ہیں they are always upward sloping یعنی کہ long term interested ہمیشہ ہی short term interested سے زیادہ ہوتا ہے اب یہ thیری اس کی کیا reason explain کرتی ہے وہ reason یہ دیتی ہے کہ thیری کہتی ہے کہ لوگوں کی strong preferences ہوتی ہیں کسی maturity کے لیے تو یہ یہ کہتے ہیں risk سے بچنے کے لیے لوگوں کی strong preferences ہمیشہ short term maturity کے bonds میں ہوتی ہیں long term maturity کے bonds کی prices بہت زیادہ volatile ہوتی ہیں اس پہ risk ہوتا ہے تو اس لیے لوگ ہمیشہ short term میں invest کرتے ہیں اب جب لوگوں کی strong preferences ہو جائیں گی short term bond کے اندر تو نتیجہ یہ ہوگا کہ short term bond کی demand بڑھ جائے گی اس کی prices بڑھ جائیں گی اور اس کا interest rate کم ہو جائے گا یعنی کہ اگر bond کم interest بھی پے کرے short term والا تو بھی لوگ اس میں risk سے بچنے کے لیے اس کو purchase کریں گے اب جب اس کو purchase کریں گے تو اس کا مطلب ہے short term کا interest rate تو low ہو جائے گا اب long term کو کوئی purchase نہیں کر رہا یا کم لوگ purchase کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا اس کی جو price ہے وہ گر جائے گی اور انورس relationship کی وجہ سے اس کا interest rate high ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہی yield curve upward sloping ہوگا short term interest rate low ہوگا long term interest rate high ہوگا اب رہی بات کے باقی دو facts one اور two یہ اس theory کی weakness ہے کہ third factor کو explain کرتا ہے third fact کو پہلے دونوں facts کو explain کرتا ہی نہیں ہے مثلا یہ fact one کو اس لیے نہیں explain کرتی theory کہ fact one کے مطابق تو سارے ہی maturity کے interest rates ایک ہی direction میں move کرتے ہیں تو جب marketsی segmented ہے ان کا آپس میں کوئی relation ہی نہیں ہے تو کوئی reason نہیں بنتی کہ interest rates ایک ہی direction میں move کریں تو اس کا مطلب ہے یہ theory کوئی وجہ نہیں بتاتی کہ interest rates ایک ہی direction میں move کیوں کرتے ہیں دوسری بات کہ fact two یہ تھا کہ جب short term interest rate low ہوتا ہے تو long term interest rate لازمی high ہوتا ہے اس کے بارے میں expectations theory تو اپنی ایک reason دیتی ہے یہ theory اس کے بارے میں بھی reason نہیں دیتی کیوں؟ اس لیے کہ short term bond کی وجہ سے long term bond پہ تو effect ہی نہیں پڑے گا segmented markets ہیں expectation theory میں تو یہ ہے کہ جب short term bond کی price interest rate low ہوتا ہے تو لوگوں کی expectation ہوتی ہے کہ اب interest rate اپنے normal level کی طرف future میں جائے گا so they revise their expectations upward and as average value of expected future interest rate is equal to long term interest rate تو long term interest rate بھی بڑھ جاتا ہے یہاں چونکہ ان میں کوئی relation ہی نہیں ہے تو long term interest rate پہ اس کی وجہ سے تو کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے reality یہ ہے کہ short term interest rate low ہو تو long term interest rate high ہوتا ہے یہ theory اس کے بارے میں کچھ بھی answer نہیں کر سکتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے thank you thank you